ویسکانسن یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے، یہ پہلا ہفتہ ہے اور ایون کارابس اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں جو کووڈ نائنٹین کی وبا کے باعث متاثر ہوا ہے۔ میں نے اپنے آپارٹمنٹ سے دو کلاسز لی تھی، کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔ لیکن الیکشنز میں صرف ساٹھ دن رہ جانے کے ساتھ ایون کارابس کو اپنے رضاکارانہ کام میں خاصی تیزی آتی نظر آ رہی ہے۔ وہ بیجر جی او پی نامی ایک کالج رپبلکن گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو صدر ڈانل ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب اور ریاست ویسکانسن میں دوسرے امیدواروں کی کامیابی میں مدد دینے کا کام کرتا ہے۔ ہم زیادہ سے آدھا لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، رنے فون کالز وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دونوں پارٹیز کے کنونشنز ہو چکے ہیں۔ انتخابات میں کامیابی کے لیے اہم سمجھ جانے والی ریاستوں میں سے ایک ریاست ویسکانسن میں ہونے والے رائے آما کے حالیہ جائزوں کے مطابق سابق نائب صدر جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر حاصل برتری میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ ہمیں ان جائزوں کے صدر کے لیے فائدے مند ہونے کی کبھی بھی توقع نہیں رہی ہے۔ خاص طور سے ایسے میں جب بہت سے کنزرویٹیو ووٹرز فون تک اٹھانے اور امانداری سے بتانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ کسے ووٹ دیں گے۔ مقابلہ بہت سخت ہوگا۔ نتائج کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کتنے ووٹرز تک پہنچ پاتے ہیں۔ ریانہ مکھر جی سیاسی وابستگی کے حساب سے ایون کراویس کے مخالف کیمپ میں موجود ہیں۔ تاہم یونیورسٹی آف ویسکانسن کالیج ڈیموکریٹس کی لیڈر کے طور پر ان کا کام ایون سے مختلف نہیں ہے۔ وہ عالمی وبا کی دوران ڈیموکریٹک ووٹرز تک پہنچنے کا مشکل کام آن لائن اور فون کے ذریعے کر رہی ہیں۔ لوگوں کے دلچسپی بہت زیادہ ہے اور جیسے ہی ان کے فون بجیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا آپ کا ووٹ ریجسٹر ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو چلیے ابھی کر لیتے ہیں تو وہ ضرور توجہ دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس ایپ کے ذریعے تقریباً دس ہزار افراد کو کالز کر چکا ہوں اور کچھ عرصے پہلے میں نے لوگوں کے دروازے بھی کھٹ کھٹانے شروع کر دیئے ہیں۔ اب تک شاید میں ایک ہزار لوگوں سے ملا ہوں لیکن جب تک یہ عمل مکمل ہوگا میں کئی ہزار افراد تک پہنچ چکا ہوں گا۔ اگرچہ ایون اور ریانہ ریاست کے موجودہ حالات پر مطمئن نہیں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کی وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی اور کھنوشہ میں نسلی امتیاز کے مسئلے پر تناؤ کا اثر رائے آمہ کے جائزوں پر ہو سکتا ہے لیکن ان باتوں سے اہم ووٹرز تک پہنچنے کی طریقے متاثر نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی بھی رائے آمہ کے جائزے کو دیکھ کر یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بس اب فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں ان پر توجہ ضرور دیتا ہوں مگر انہیں اپنی سوچ کو متاثر نہیں کرنے دیتا۔ میرے خیال میں رائے آمہ کے جائزوں کا ایک ممکنہ مسئلہ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے افراد کی تعداد کا اندازہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سال وبا کی وجہ سے بے مثال ہے اور ایسے میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ اہم معاملہ ہے جسے رائے آمہ کے جائزوں سے مناقص ہونا چاہیے۔ دو ہزار بیس کے انتخابات پر رائے آمہ کے جائزے مرتب کرنے والوں کے لیے یہ مناسب رہے گا کہ اگر وہ زیادہ ٹرن آؤٹ اور کم ٹرن آؤٹ دونوں مفروضوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیمپلز تیار کریں۔ مائیکل ٹراؤگارٹ کا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس کی یہ ریس ساٹھ دنوں میں مکمل نہیں ہوگی کیونکہ الیکشن ورکرز کو ووٹ گننے ہیں اور ان میں وہ ووٹ بھی شامل ہیں جو ڈاک کی ذریعے پہنچیں گے۔ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ دو ہزار بیس کے انتخابات کے نتائج کئی دنوں تک معلوم نہیں ہو سکیں گے۔ ممکن ہے اس میں انتخابات کے دن کے بعد ایک ہفتہ یا دس دن لگ جائیں۔ دو ہزار بیس میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات ریانہ مکھر جی اور ایون کرابس دونوں ہی کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگرچہ دونوں دو مختلف امیدواروں اور پارٹیز کی حمایت کر رہے ہیں مگر دونوں کے لیے ووٹ دینے کا یہ پہلا موقع ہوگا۔ کین فاربو کے ساتھ نخبت مالک وائس آف امریکہ